السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے وچو اسلامیات الادمی کلاس ٹنٹ کے ساتھ احمد صاحب کی حاضر قدمت ہے ہم نے صورت الاخضاب شروع کر رکھی ہے اور صورت الاخضاب کے چوتھے لیسن کا آخری حصہ یعنی الفاظ مانی آج حل کریں گے بہت سارے الفاظ مانی وہ ہیں جو مشق میں موجود ہیں اور بہت سارے وہ ہیں جو مشق کے علاوہ سبق میں سلیے گئے ہیں میری کوشش یہی ہے کہ کوئی لفظ ایسا رہ نہ جائے جو مشکل ہو پچھوں کو سمجھ نہ آ رہا ہو تو پیار بچو آج حل کریں گے انشاءاللہ الرحیز صورت الاخضاب کے چوتھے لیسن کے الفاظ مانی آج کا پہلا لفظ ہے توردنا تم چاہتی ہو مونس کا سیگاہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادواج متحرات کے طرف اشارہ ہے امت کننا یہ بھی مونس ہے میں تمہیں کچھ مال دوں جب ان ادواج متحرات نے کفار کی عورتوں کو ذیب و عرائش کرتے ہوئے دیکھا تو جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا ذیب و عرائش کا ذیب و زینت کے سامان کا تو اللہ کی طرف سے یہ آیات میں بارکہ ناظر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میں آپ کو کچھ مال و طولت دے دیتا ہوں لیکن فارغ کر دیتا ہوں پھر آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی سراہن رخصت کرنا فارغ کر دینا زیفین دو گناہ یعنی ڈبل اگر نیکی کرو گی تو جزا دو گناہ ملے گی اگر کوئی غلطی کرو گی تو سزا دو گناہ ملے گی اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے اِنِ اتَّقَئِ تُنَّا اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو یعنی دو جتیار انت اللہ نے دیئے تھے عدواج مطاہرات کو اللہ اس کے رسول کی رضا مندی اور آخرت کا بھر یعنی پھر دنیا اور اس کی زیب و زینت لَا تَبَرْ رَجْنَا تم زینت نہ دکھاتی پھرو یعنی جسرا دور جہلیت میں ساجداجگیا کرتی تھی خوبصورتی دکھاتی پھرتی تھی اب وہ زیب و زینت اور وہ ساجداج نہ کیا کرو لَيُّزْحِبَ عَنْكُمْ تاکہ تم سے دور کر دے اللہ تم سے نجاستوں کو گندگیوں کو دور کر کے تمہیں پاک صاف کر دینا چاہتے ہیں یسیرا اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت ہی آسان ہے عذاب دینا ہو جزا اور صدا کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے مُبَيِّنَتِن وَاظِق بُيُوتِ كُنَّا تمہارے گھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتا کرنا فی بیوتِ كُنَّا تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو تَعَالَيْنَا آؤ میرے ساتھ تم آؤ اُسَرِحْكُنَّا اللہ تعالیٰ کا سکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادواجِ متحدہ سے یہ فرماتا جا رہا ہے کہ اب تم کوئی عام عورتیں نہیں ہو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منصوب ہو کر خاص ہو چکی ہو کرنا تم ٹھہری رہو فی بیوتِ كُنَّا اپنے گھروں میں اَرْرِجْسَا نَاپَاقِي کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناپاقی کو دور کر کے پاک صاف کر دینا چاہتے ہیں فَلَا تَخْزَعْنَا تم دبی زبان میں یعنی نرم لہجے میں بالقول بات نہ کرو کس سے؟ اجنبی غیر معروف اور غیر محرم آدمی سے نرم لہجے میں البتہ اکھر لہجے میں بھی بار کرنے کی جانت نہیں ہے معروف یعنی دستور کے مطابق بات کرنی ہے نہ اکھر لہجے استعمال کرنا ہے نہ لوچدار اور نرم لہجے استعمال کرنا ہے مِنْ قُنَّا تم میں سے اَقِمْنَا قائم کرو یعنی گھروں میں رہو نمازیں قائم کرو اور زکاة دیتی ہو لطیفا بریق بین چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات سے اللہ تعالیٰ آگاہ اور واقع ہے اَدْدَارَ گھر لِلْمُحْسِنَاتِ نِكُوْكَارُوں کے لیے جن تم میں سے جو نیک عمل کرنے والیاں ہیں نیکوکار ہیں ان کے لیے تو پیر بچو یہ ہے آج کے انتہاری اہم سورت اور آخراف کے سبق نمبر چار کے انفاظ مانی مشکی بھی اور سبق کے اندر سے بھی امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سمجھ چکے ہوں گے پیر بچو یہ تو آپ کو پتہ چالی چکا ہوگا کہ مختصر سوالات اور جوابات کے ساتھ ساتھ کثیروں انتخابی سوالات میں بھی بار الفال منتخب ہو جاتے ہیں لہذا یہ بڑا اہم سوال ہوتا ہے انہیں زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا مات بولیں پیارے بچوں محدود ہونے کے لیے میرا دوسرا چینل احمد ساکھی پروٹ اکشن بھی سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبالیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ